اسلام علیکم شیخ میرا سوال یہ تھا کہ امام کے پیچھے مختدی یعنی کہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی میرا یہ سوال تھا شیخ جی اصلاح کیجئے ایک بھائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں امام کی پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی بھائی صاحب میں خود یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ سور فاتحہ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں کوئی امام نماز پڑھ رہا ہے تو آخر وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ آپ سور فاتحہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں اگر آپ سور فاتحہ پڑھنا چاہے تو کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں کیونکہ امام تو سور فاتحہ پڑھے گا دیکھیں یہ جو اختلاف ہے لوگوں میں وہ یہ کہ مقتدی سور فاتحہ پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا امام تو سور فاتحہ پڑھے گا اس پر تو ساری مسلمانوں کا اتفاق ہے تو امام جب سور فاتحہ پڑھے گا تو اس کو ٹائم تو لگے گا امام پڑھ سکتا تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے یہ سوال سمجھ سے بہار ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اگر امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے امام تو سور فاتحہ پڑھ رہا ہوگا کسی بھی مسلک کا امام ہوگا سور فاتحہ تو پڑھے گا تو آپ اس کے پیچھے ہیں وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کا موقع کیسے مل لیا اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام صرف سور فاتحہ پڑھتا ہے بلکہ بعض نمازوں میں جو چار اکت والی نمازیں یا تین نکت والی نمازیں اس میں سور فاتحہ پلس سور بھی پڑھتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سور فاتحہ نہ پڑھ سکیں اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کا امام ایسا ہے کہ وہ اتنی تیز نماز پڑھاتا ہے کہ آپ کو سور فاتحہ کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر ایسا امام کیسے امامت کے لائق ہو سکتا ہے آپ مسجد کے ذمہ داران سے بات کریں لوگوں سے بات کریں کہ اگر آپ کو سور فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام خود سور فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے یعنی امام خود سور فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو آپ کیسے پڑھ پائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی امام ہے جو خود سور فاتحہ نہیں پڑھا تو امامت کیسے کرائے گا کسی بھی مسلک میں ایسا امام کی گنجاج کیسے ہو سکتی ہے جو مسلح پر کھڑا ہوگے خود سورے فاتحہ نہیں پڑتا ہے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ امام کی پیچھے ہوں اور سورے فاتحہ نہ پڑھ سکیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی مسجد ہو جہاں کے ذمہ داران بالکل علم سے دور ہوں کسی کو کوئی مسئلہ پتا نہ ہو ایسے آدمی کے امام بنا دی ہے جو سورے فاتحہ نہیں پڑھا رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ ہے یا بہت تیز پڑھا رہا ہے بہت روانی سے پڑھا رہا ہے آپ کو پڑھنے کو نہیں مل رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ امام صاحب سے خود بات کریں کہ آپ سورے فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں مجھے تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا آپ خود بات کریں کوئی اس کا حل نکالیں بہرحال اگر کبھی آپ کو کسی رکت میں ایسا لگتا ہے کہ امام نے سورے فاتحہ نہیں پڑھی ہے یا بہت تیز پڑھی ہم نہیں پڑھ سکے تو آپ کو رکت دہرانی پڑھے گی آپ سورے فاتحہ نہیں پڑھ سکے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی سورے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جس رکت میں سورے فاتحہ نہیں پڑھے گی وہ رکت نہیں ہوگی یہ واضح حدیث ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو سورے سے پڑھ ٹھے ڈر нос مل گیا ہو mر حال